بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بالکل ٹک ٹکاک ہوں اچھا چھو یہیوٹیوب بلوگ سٹارٹ ہوا ہے صبح چھے بچے سے حیران بات ہوئے گا نماز پڑھنے کے لئے اٹھیتا تو میں نے سوچا ذرا مشین آن کر دوں کپڑے تو خود دھولتے رہیں گے وہ ایسا ہے کہ کپڑے دھول جائیں گے سوکے اٹھوں گی جب تک کپڑے دھول جائیں گے تو یہاں پہ میں نے کپڑے دھول ہے تو یہاں پہ میں نے کپڑے دھول ہے سرپ ڈالنے کے بعد یہ میں نے سٹارٹ کی یہ میری موشن مشین ہے ڈالنس کی بڑی سبادست ہے میں کوئی ان کا مطلب شورٹ آٹ نہیں دے رہی ہوں بس کی میں انہیں کوئی ریویو دے رہی ہوں جو چیز میرے پاس مشین بری ہے بس اس کے ایک تعلیف کریوں ایک اچھی چیز ہے اور یہ یہاں پہ پہ اپشن ہے اچھا یہاں پہ اچھلی پوشن میرا ہے بلکل بند تو اندھیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے موبائل کی لائٹ جلائے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا روشنی آپ کی دکھانے کے لئے آن کرئی ہے تاکہ آپ واشن موشین کا اچھے طریقے سے پروسیجر سمجھ سکیں نورمال ہیوی سوفٹ اس سیری سے یہ انرجی سیور فاس وول چائل اور فارم کلیننگ بہت سارے وہاں پہ اپشن ہے دیکھیں میں نے نورمال پہ مشین چلائیں ٹھیک ہے فورٹو نائن مینٹس میں انشاءاللہ کپریں دھول جائیں گے بہت ساف ستر کپریں دھولتے ہیں اور تین دفعہ پانے نکال دیتی ہے اور پھر ہمیں سو کے اٹھ گئی تھی اور سو کے اٹھنے کے بعد ہمارا جو کام ہوتا ہے یہ ہی اٹھیک پہ ہمارا گھر ساف ستر ہو جائے میں نے گھر سمجھ دیا ہے جھاڑوں کا غیرہ نہیں لگائی گھر سمجھٹری تھی سات سپیننگا چلنجی آپ لوگوں کے لئے چھوٹ کر دی چلوں اور یہ جی میرا باہر کا پوشن تھا اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹرن ہو کے اندر آتے ہیں تو یہ میرا کمرہ آجاتا ہے اور ہاں کمرے کو بھی میں نے سمجھ دیا تھا تاکہ سپائی وغیرہ ہو سکتا ہے پھر سپائی میں نے کر لیتی اور اس کے بعد دودھ پائل کر دودھ پائل کرنے کے بعد آج میں نے تو رستہ ناشتہ کیا بہی بہت بیت خراب ہو رہی ہے اپنی اتنا وائرس آیا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وائرل انفیکشن آپ سب کو مطلب نزلہ زکام کھا سی بچوں کو مجھے میاں کو سب بھی بیمار ہوئے میں تھے تو خیر بچوں نے بھی یہاں پہ کچھ ہلکا بھلکا سا ناشتہ کیا میں نے بھی اور ہسپنٹ نے بھی اس کے بعد دوپہر کا ٹائم ہو گئے میں نے تو خیچری چڑھا دی تھی میں نے کہا آج سب لوگ خیچری کھائیں گے آپ کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا یہ نزلہ بہت شدید ہو رہا تھا اور گلا خراب یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپل پینکیک ایک کپ میں دا لیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایک سیب لے لیا تھا اپل اور یہ پیوری بنا لیا گرینڈ کر لیا بلکل ایسے میں نے تاکہ ازیلی مکس ہو جائے یہاں پہ ہاف کپ میں نے چینی لی تھی کپ کا حساب لیا تھا لیکن میں کٹوری میں شو کروا رہا ہوں تاکہ ازیلی نظر آسکے اور یہ ایک پہ نے انڈا لیا تھا پورا مکمل انڈا لیا تھا یعنی کہ کوئی زردیاں لگنی کی کوئی سفیدیاں لگنی کی پورا لیا تھا اور یہ ہاف چمچ میں نے بیکنگ پاودر ڈالیا تھا وانیلہ سے ہاف چمچ گیا تھوڑا سا نمک گیا تھا اور یہ ہاف کپ دودھ تھا اس سب مکسچر گونا اچھے طریقے سے ایک بول میں آپ نے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا اور ایک ٹھک سا لکھوڈ سا بنا لینا اس کا اور ایک فرائپن لینا آپ نے نونل سٹیک اس پہ دو چمچ اوئل کے ڈال دے ہیں گھی کے ڈال دے آپ اور اس میں یہ پیوری سی جو بن گئی ہے بورا لکھوڈ فارم تھوڑا سی تھک تھک بنائیں گے آپ اور اس میں آرام سے پھیلا کر ڈال دیں اس کے بعد یہ ہلکی آنچ میں بنتا ہے اگر آپ اس کی آنچ جو اس کی فلیمیں لو کریں گے زیادہ ہی تو پھر وہ اچھے طریقے سے نہیں پک پیکا یا آپ میڈیم رکھتے ہیں تب بھی نہیں بلکل میڈیم سے تھوڑے سے جو کم فلیم ہوتا ہے اس پہ بنتا ہے یہ اور ہلکی آنچ سے گھپ ہیں اور یہ آرام سے مطلب تھوڑے تھوڑے دیر میں بن جاتا ہے کھانے میں بہت مزہدار ہوتا ہے اور یہاں پہ پیارا سا پینکک تیار ہو رہا ہے اور یہ میں نے فلیپ کر دیا ایک طرف سے ہلکہ ہلکہ سکھ گیا ہے جو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں آپ پھر میں نے دوسری طرف سے فلیپ کیا اور اچھے طریقے سے سکھا ہے اسے اور یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کہ کی طرح لگتا ہے اور یہ بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں آپ نیو ٹویلر سے کھائیں آپ کریم سے کھائیں آپ کسی بھی چیس سے کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا اور یہاں پہ میں نے کریم لگا کر دیا بچوں کو انہوں نے کھائیں میں نے بھی بڑے شوق سے کھائیا تھا بہت خرابتے کچھ بنانے کا آٹا گوننے کا روٹی بنانے کا تو بالکل دن نکل رہا تھا تو میں نے کہا چلے آج یہ کھاتے ہیں کتنا نرم نرم بنتا ہے بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ بھی کھلانا اچھا نہیں کیونکہ میدے کا بنتا ہے آپ آٹے کا بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کھانا مانے کھائے دوپہر کا اور دوپہر کے برطن وغیرے کھٹے ہو گئے کچھن سارا بکھے دعاوہ تھا اور میں نے یہاں پہ سارے برطن دھوکے کچھن سمیٹھا اور اس کے بعد میں پچھوں کے پاس اندر چلی گئے آپ ہمیں کلمہ پڑھ کر سنائیں گے باش ہم کون ہیں باش باش پہلا کلمہ سنائیے باش 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 لائلہ 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 حاج سنائیں اللہ اللہ جمال اللہ لائلہ لائلہ اسے بیٹ پہ سنائیں لائلہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ شابار میرے بیٹے کے تیت خراب ہو گئے میرا پیورا سا بیٹا موسیقی 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 رسول اللہ موسیقی موسیقی شوکس ہے تو پھر میں نے ان کے لئے بریانی مگوا کے رکھی بھی تھی کیونکہ تربیت خراب تھی زیادہ کچھ کام کرنے کا دل نہیں کیا اب جتنا بھی کیا بچوں کے لئے کیا بچوں کے لئے تو خیر کرنے ہی پڑتا ہے اور اپنے لئے کچھری بنا لی تھی اور یہ رات کا ڈائم میں یہ کھانا کھانے اور میں شوٹ کرتی ان کو کھانا کھاتے ہوئے بس اسی طرح خوش رہ کریں بیمار ہو کچھری کھائیں دال کھائیں دلیا گھائیں بس اپنے آپ میں مگن ہو جائیں بھئی یہی ایک ہر بہ ہے خوشی کا اور خوش رہنے کا دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں خود بھی خوش رہے اسی طرح ولوگ کا اختتام ہوتا ہے اپنا خیال لکھے گا ولوگ اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب اور پلیس شیئر ضرور کر دیجئے گا ڈیرہ دعای آپ کے لئے اللہ حافظ